اور یہ کائرہ صاحب آپ سے آج اس سی سیوں کو کچھ دن گزر گئے لیکن آپ سے اس کے بعد پہلی وردبہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کے پوچھ رہا ہوں پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے کہ جو کہ اس بات پر ناز کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف رائے قیم کرنے دیتے ہیں اور کوئی اسی بات کی ہے یہ وہ مصطفیٰ نواز گھوکر صاحب کی مثال ابھی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ لتیف خوصہ صاحب اور باقائد ہے لکھا کہ جناب وہ قانونی کیسز میں معاملت کرتے رہے وہ ایک لائر ہے ان کو تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی معاملت کریں بے شک وہ آپ کی لٹرشپ کے سیاسی مخالف ہوں اس بات پر آپ نے کسی نیرانمہ کو شوکاوس جاری کر دیا کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں وسیم جو آزادی اظہار کے رنگ میں آتی ہیں آپ کو آپ کے چینل نے بالکل آزادی دے رکھی ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کرتے رہیں اور آپ چینل کے مفاد کے خلاف کام کرنا شروع کریں تو آپ کو پارٹی آپ کا چینل والے مالکان ضرور نوٹس دے گے کہ وسیم صاحب آپ اپنے یہ جو given lines ہیں آپ اس سے دیوان جا رہے ہیں اور اگر آپ اے آر وائی کے خلاف پروگرام کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی پینل اے آر وائی آپ کو نوٹس دے گی پہ گیا کہ بھائی یہ نہیں چل سکتا سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہی ہے خوصہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں سینئر ہیں بہت قابل اعترام ہیں لیکن انہوں نے اگر کیس لڑ کرنا تھا ایک وقتہ چودری اتراز حسن صاحب میاں نواز شریف صاحب کے وقیل بن گئے تو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہماری مخاصمت کا رویہ یہی تھا جو رائیہ اتنی تھی لیکن چودری اتراز صاحب نے نواز شریف صاحب کی وقالت سے پہلے پارٹی سے پوچھا تھا کہ مجھے اپروچ کیا گیا ہے میاں صاحب کی طرف سے کیا میں ان کا وقیل بنوں تو مہترمہ بینے سے گھنٹو شاہید نے کہا تھا کہ ہاں آپ وقالت کیجئے تو یہ مناسب رویہ ہوتا ہے یہ جماعتوں کے کچھ ایسے اتیار ہے اس کا مطلب ان کی وقالت سے نہیں ہے اس کا مطلب ان کو کوئی کسی قدگر لگانا نہیں ہے لیکن جہاں پہ جماعت کا مقباد اور جماعت کے سٹرکسٹس کی بات آتی ہے وہاں جماعت سے پوچھنا بھی ضروری بوسا صاحب کو یہ اس بات میں شوک اور نوٹس جاری کرنا ہے یہ پیپلز پارٹی کی رائے یا پیپلز پارٹی کی اس مارے میں کئی نہ کئی مجبور ہے پیپلز پارٹی کی رائے پیپلز پارٹی کو کیا مجبوری ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کو بھی کسی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ میں سمجھائیں ان کو یا تو رائے راز پر آئے یا پھر ان کو گھر بے جائیں دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہو سکتی ہے آپ کا خیال ہو یا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مجبوری کے طیعت ہوں کہ کسی کے مفاد کے خلاف خوصہ صاحب کام کر رہے ہوں تو ہم خوصہ صاحب کو نوٹس دیں گے ہمارا نوٹس دینے سے ان کے خلاف کوئی کاروائی کر دینے سے ان کے نوٹس فرق کر رہے بس کم بس کی بات کر لیتے ہیں تو کیا خوصہ صاحب کی وقالت ختم ہو جائے گی کیا وہ جس کیس کو فالو کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا یا جس کے بارے میں آپ کو شائبہ ہے کہ ہم اس کے کہنے پر کر رہے ہیں کیا آپ کو پرپل سال ہو جائے گا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کی ماملے میں ایسا ہی نہیں تھا کیا مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے کافی حد تک خود رضائن کیا تھا وہ بہت ساری باتوں سے بیونڈ گئے تھے اور پارٹی نے انہیں یہی کہا تھا مصطفیٰ میرا چھوٹا بھائی ہے میرا بہت مجھد دن سے عزیز ہے اور بڑا جلت والا ہے لیکن جماعت کے اندر ایک سٹرکچرل جو ڈھانچہ ہے جماعت کا اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ کو جماعت کو اس ڈھانچے سے علاق ہونا پڑتا ہے ہم اپنے فہم اور عقل کے مطابق جماعت کے اندر بیٹھ کے بہت سارا اختلاف کرتے ہیں مصطفیٰ کو ہم سے زیادہ یہ حق حاصل تھا اور دائم حاصل تھا انہوں نے ان کا اپنا فیصلہ ہے مجھے ان کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے وہ اس معاملے سے علاق ہوئے وہ اور بات لیکن جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جہاں جماعتی سٹرکچر کو وائلیٹ کیا جاتا ہے وہاں جماعت کوئی تعدیبی کاروائی کرتی ہے کوئی بہت خوفنات قسم کی سوزائیں نہیں ہوتی یہی ہے کہ جماعت نے آپ کو اوضا دیا ہو فرض کریں وہ جماعت کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ اپنی رائے سے رکھیں پھر آپ یہ اوضا چھوڑو کیونکہ پھر آپ جماعت کی نمائندگی نہ کریں ہاں آپ جماعت سے کارکو نہیں بسم اللہ اپنا کو اپنی رائے رکھ کرتے ہیں اچھا ٹھیک اور کائرہ صاحب چورڈ سے اینڈ آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ سارے معاملات پاکستان کو ایک الیکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کے پاس معقول بجوہات ہیں اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ فروری مارچ تک الیکشن ہو جائے گا یہ آپ کو تشویش ہے کہ بھئی یہ تو معاملہ پتہ نہیں قسم چلا جائے نہیں بے لکس تو خیان رسیم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تھرٹیت نومیمبر کی بات کی ہے ہلکہ بندیوں کی تو اب تو شاید ان کے دماغ میں بھی یہی ہوگا آگے یہ فیبروی سے پہلے الیکشن ہوں گے اس لیے کہ بھی دن ٹو منٹس الیکشن ہو سکتے ہیں فیفٹی فور ڈیس چاہیے ہوتے ہیں تو یہ تو جنوری میں ہی کوئی الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو اس وقت ایک عمومی طور پر ایک ادم 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 یقین کی کیفیت ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہی تو میرے چیئرمن نے کہا بار بار کہا بار بار تقاضی کیا وہ وہ تقاضی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کمیشن سے کہ بھائی آپ ڈیٹ نے تو الیکشن کی تاکہ یہ جو غیر یقینی کے باطل ہے یہ چھت جائے صحیح ہے اور اگر الیکشن کمیشن میں اپنی بات آپ کی بات سمجھنے کے لئے سوال پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کل کہتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اس کا فیصلہ تو میری جماعت کرے گی میں جماعت کی نمائن کی کرتا ہوں اس وقت کیونکہ جماعت کا فیصلہ میرے پاس تو ہی ہے لیکن عمومی بات کیا ہے کہ اگر الیکشن کا ٹائم ان دنوں میں نہیں ہو سکتا تو جماعت کو مطالبہ یہی کرے گی قائن کے مطابق چلو لیکن اگر آئین سے بیانڈ کہنی جانا پڑ رہا ہے اور دو آئین کے صورتحال کے اوپر آپ کو کچھ دن آکے جانا پڑ رہا ہے تو پھر یہ احساس تو ہو کہ آپ بہت ضروری قسم کی دلے جو ہے وہ کر رہے ہیں غیر ضروری دلے نہیں ہو رہی جس طرح مردم شماری میں ایک مہینہ شوٹ کیا گیا ہے یہی تاثر اگر آگے ہو تو یہ دل نظر آئے گی لوگوں کو بھی نظر آئے گی قانون کو بھی نظر آئے گی اور ہر طرف آپ ہی دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن اپنی مجبوری کے تیز یہ کر رہا ہے لیکن ان کی مل ہے کہ کچھ ایس پاسمبل تائم میں الیکشن ہو جائے تو یہ پھر کوئی بہتری کا رستہ ہے اماز کا مطلب یقین تو ختم ہو بہت بہت شوپی ہے جناب ہمار زمان کائرہ صاحب سے بات کر رہتے ہیں